بیس سال تک یہ ہماری پارلیمنٹ کے ان آفیشل مولوی رہے ہیں لیکن یہ ایک منجھے ہوئے سیاستدان بھی ہیں پاکستان کی سب سے بڑی مذہبی سیاسی جماعت کے لیڈر ہیں ہر حکومت انہیں اپنے ساتھ رکھنا چاہتی ہے ملک کے کچھ حصوں میں وہ اتنے پاپلر ہیں کہ لوگ ان کے ایک اشارے پر مرنے اور مارنے کے لیے تیار ہو جائیں شاید اسی لیے وہ پانچ بار الیکشن جیت چکے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ انہیں اتنی زبردست پاپلرارٹی ملی کیسے ان کا ماضی ہے کیا اور یہ بھی حساب لگاتے ہیں کہ ان کا مستقبل کیا ہے میں ہوں طیب ابراہیم پاکستان کے زیادہ تر سیاستدانوں کی طرح فضل الرحمان صاحب بھی ایک بہت بڑے سیاستدان کے بیٹے ہیں مفتی محمود دراصل وہ صاحب ہیں جو جمعیت علماء پاکستان کے فاؤنڈنگ میمبرز میں سے ایک تھے پاکستان بننے سے پہلے جمعیت علماء ہند اس علاقے کی سب سے بڑی مذہبی جماعت تھی اور یہ جماعت پاکستان بنانے کے خلاف تھی جب پاکستان بن گیا تو اس کے بعد ایک جماعت بنی جمعیت علماء اسلام پاکستان اس کے اہم رکم تھے مفتی محمود مفتی صاحب بیسیکلی جنرل ایوب کے دور میں مشہور ہوئے تھے وہ جنرل ایوب کے سخت خلاف تھے 1962 میں انہوں نے پہلی بار الیکشن لڑا اور جیت گئے 1970 کے الیکشنز میں انہوں نے دیرہ اسماعیل خان میں بھٹو صاحب کو ایک لینڈ سلائٹ وکٹری میں شکست دی تھی 1972 آنے تک وہ اتنے پاپلر ہو چکے تھے کہ وہ کپک کے سی ایم بن گئے اس وقت کپک کو صوبہ سرحت کہا جاتا تھا چیف منسٹر بننے کے بعد انہوں نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ یہ کہ شراب پر پابندی لگا دی اس کے علاوہ سود پر ہونے والے کاروباروں پر پابندی لگا دی اردو کو سرکاری زبان بنا دیا اور جمعے کی چھٹی کر دی مفتی صاحب کی پاپلرٹی کی پیک تب آئی جب بھٹو دور میں نظام مصطفیٰ تحریک چلی جس کے لیڈر تھے مفتی محمود اس تحریک نے بھٹو صاحب کا جینا حرام کر دیا حالات اتنے خراب ہو گئے کہ زیاالحق کا مارشلال لگ گیا اس تحریک کے بارے میں اور اس دور کے بارے میں ہم نے بہت تفصیل سے زیاالحق کی بائیوگرافی میں بات کی ہے اگر آپ اسے دیکھنا چاہیں تو لنک ڈسکرپشن میں ہے پھر 1979 میں جب مفتی صاحب نے روس کے خلاف افغان جہاد کا ساتھ دینے کا اعلان کیا تو وہ سعودی عرب کے منظور نظر ہو گئے 1980 میں ان کی پارٹی کو اچھی خاصی فنڈنگ بھی آ رہی تھی اور مفتی صاحب بہت پاپلر بھی تھے لیکن تب ان کی ڈیتھ ہو گئی اور یہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے ان کے بڑے بیٹے فضل الرحمان کی فضل الرحمان صاحب نے مصر کی مشہور جامعہ العزر سے ماسٹرز کر رکھا ہے 1980 میں فضل الرحمان صاحب پارٹی کے لیڈر بن گئے اور افغان جہاد میں اپنا حصہ ڈالنے لگے 1988 کا الیکشن جیتا اور جنگ سے لٹے پٹے افغانستان میں طالبان کی حکومت فارم کرانے میں بہت بڑا حصہ لیا کیونکہ ان کا اور طالبان کا مسلک بھی ایک ہی ہے دونوں دیوبند کو فالو کرتے ہیں طالبان اور مجاہدین کے ساتھ بہت کلوز کانٹیکٹ ہونے کی وجہ سے فضل الرحمان صاحب ہمیشہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کی نظر میں رہے ہیں اور اسی وجہ سے باقی ساری دنیا کی انٹیلیجنس ایجنسیز کی نظر بھی ان پر رہتی ہے 1993 سے 1996 تک بین ازیر کی وہ حکومت تھی جس نے کرپشن کے سارے ریکارڈ توڑے تھے اجائب گھروں سے نوادرات بیچے گئے ریکارڈک بغیرہ کے کانٹریکٹ دے دیئے گئے اور کسی کو پتہ نہ چلنے دیا گیا پی آئی اے میں بہت سی پکی نوکریاں دے دی گئیں جو لوگ کام بھی نہیں کرتے تھے اور اب بھی نہیں کرتے اگر انہیں نوکری سے نکالنے کی کوشش کی جائے تو سڑک پر احتجاج شروع کر دیتے ہیں یہی وہ دور تھا جب جنون بینڈ نے اپنے گانے احتساب بولو احتساب اور دھرتی کے خدا بنائے تھے جس وجہ سے پورے جنون بینڈ پہ ہی پابندی لگ گئی تھی اور اسی دور میں فضل امان صاحب کو ڈیزل پرمٹ چاری کیے گئے تھے اس دور میں ڈیزل کا ریٹ پٹرول کے مقابلے میں بہت کم رکھا جاتا تھا تاکہ لوگ پبلک ٹرانسپورٹ زیادہ استعمال کریں اپنی گاڑیاں نہ رکھیں ٹریفک بھی کم رہے اور غریب آدمی کو آسانی سے سفر کرنے کی سہولت بھی ملے تب سستے ریٹ پر فراہمی کے لیے ڈیزل کے پرمٹ چاری کیے جاتے تھے بہت سے پرمٹ فضل امان صاحب کو بھی ملے تھے اور الزام یہ ہے کہ وہ ڈیزل افغانستان سمگل کیا کرتے تھے اسی وقت ان کا یہ نام پاک گیا تھا ویسے تو فضل امان صاحب پر اور بھی بہت سے الزامات ہیں لیکن وہ اتنے مشہور نہیں ہیں کہ ان کی بیک گراؤنڈ بتانا لازمی ہو جائے تو اس لیے ذرا انہیں وائیڈ کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں یہ بات ٹھیک ہے کہ اب جے یو آئی اتنی سیٹیں بلکل نہیں جیتتی جتنی کبھی جیتا کرتی تھی دوسری طرف جماعت اسلامی بھی کراچی سے تقریباً فارغ ہو جکی ہے اور سارے ملک سے ہی مذہبی سیاسی جماعتیں اپنی طاقت کھوتی جا رہی ہیں دراصل ان کے ووٹر ڈسٹریبیوٹ ہو جکے ہیں ان کے لیے کوئی ایک سیٹ جیتنا تو بہت مشکل ہے لیکن کوئی بہت بڑا دھرنا کرنا بہت آسان کام ہے فضل الرحمان صاحب کی سیاست کی پہچان یہ بھی رہی ہے کہ وہ ہمیشہ حکومت میں رہتے ہیں حکومت چاہے زرداری صاحب کی ہو یا نواز شریف کی وہ حکومت میں ہوتے ہیں اسی لیے عام آدمی کی نظر میں تو حضرت کی عزت تھوڑی کم ہو گئی ہے لیکن سچ یہ ہے کہ اس طرح کی سیاست کا فائدہ زیادہ ہے پاور ہوگی تو ووٹ ملیں گے اور ووٹ ملتے رہیں گے تو پاور ملتی رہے گی اس فارمولے کو فضل الرحمان صاحب بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں لیکن عمران خان کی حکومت میں ان کا فارمولا چلنا بند ہو گیا ہے تو ظاہری سی بات ہے وہ ذرا تلملائے سے ہوئے ہیں کیونکہ حکومت سے ایک بار نکل گئے ہیں اور دوبارہ حکومت کا حصہ بننا نظر نہیں آ رہا تو پھر ان کا مستقبل آگے ہے کیا بھئی کڑوی سچی بات تو یہ ہے کہ کوئی خاص مستقبل نہیں ہے نظریاتی سیاست وہ کرتے نہیں حکومت میں آگر کبھی پرفارمنس دکھائی نہیں اور مذہب کے نام پر آپ ووٹ ملنے کا امکان کم سے کم تر ہوتا جا رہا ہے ایک ہوتا ہے سیاسی ایجنڈا مثال کے طور پر ہم تعلیم پر فوکس کریں گے ہم صحت پر فوکس کریں گے ہم عورتوں کو حقوق دیں گے ہم پریس کو آزاد کریں گے وغیرہ وغیرہ لیکن ایک سٹائل ہے مذہبی سیاست کا ہمیں ووٹ دو کیونکہ ہم زیادہ کٹر مسلمان یا زیادہ کٹر ہندو ہیں ساری دنیا میں مذہب کی سیاست میں دوبارہ سے انٹری ہو رہی ہے ہمارے پروسی ملک بھارت میں ہندو طوا کی مثال ہمارے سامنے ہے لیکن پاکستان میں مذہب کی انٹری سیاست میں بہت پہلے ہو گئی تھی آج مذہبی سیاسی جماعتوں کی پوری لوٹ ہے ہمارے سامنے لیکن اب یہ ساری گیم فولڈ ہونا شروع ہو گئی ہے مذہبی سیاسی جماعتوں نے کبھی بھی حکومت میں آ کر زیادہ اچھا پفارم نہیں کیا اور ان کی امیج بھی کوئی خاص اچھی ہے نہیں لوگ آخر تنگ آتے گئے یہ جماعتیں ان علاقوں سے بھی سیٹے ہارنے لگ گئیں جہاں پر ان کی جڑیں بہت گہری ہوتی تھیں ایسی ساری جماعتیں ہی اپنے آپ کو بچانے کے لیے زور لگا رہی ہیں جی ایو آئی سب سے بڑی جماعت ہے وہ بھی اپنا پورا زور لگا رہی ہے لیکن لگتا نہیں کہ وہ کچھ خاص کر سکے اب تو وہی چلے گا جو پفارم کرے گا اور شاید یہ کوئی اتنی بری بات بھی نہیں دعا میں یاد رکھیے گا اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں